فتح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضل علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دعا سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا فرمایا ہاں تمہیں دعا سکھا دیتے ہیں تم یہ دعا کیا کرو اللہم اینی اسالوک من خیر ماسالک منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعوذ بکا من شر مستعادک منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ٹھہرو ہم تمہیں ایک دعا سکھا دیں اور یہ دعا تمہیں کافی ہو جائے گی پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو ایک دعا سکھائی کیا ہے اے اللہ آپ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں میں بھی مانگتی ہوں اے اللہ آپ سے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں میں بھی مانتا ہوں اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں بھی ان سے پناہ مانگتی ہوں کسی پیاری دعا ہے اللہم اینی اسلک من خیر ماسالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعادک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حبیب سے بڑھ کر بھلائی کون مانگ سکتا ہے اور اللہ کی نبی سے بہتر چیزوں سے پناہ کون مانگ سکتا ہے تو ایسی پیاری دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی پس دعا مکمل ہو گئی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دعائیں کی ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں کی ہیں اور وہ پرچہ بنا کر دے دیا کہ میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں تم ان کریمات سے وہ دعا وہ ساری چیزیں مانگ سکتی کہ یہ مانگ لیا کرو اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے ایسا بھی نہیں کہ وہ پرچہ چھپا کے رکھا ہو میرا نبی بھی تو اپنی امت پر کتنا مہربان ہے اس پرچے کو اپنی امت کے حوالے کر دی